سلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ تو آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے فیس بوک اینڈ انسٹاگرام شاپ کے بارے میں یہ لاسٹ ویڈیو کا پار ٹو ہی سمجھ لیں جس میں ہم نے انسٹاگرام اینڈ فیس بوک شاپ اپروو کروانی کوشش کی تھی لیکن لاسٹ پر آکے ایرر آ گیا تھا انسٹاگرام کی وجہ سے تو میں نے بتایا تھا کہ ان کا انسٹاگرام جو ہے ان لنک کر دوں گا فیس بوک پیج سے تو ان کی شاپ اپروو ہو جائے گی اور میں نے ایسے کیا ان کی شاپ جو ہے وہ اپروو ہو چکی ہے یہ ایک کراچی کے بھائی ہیں ٹھیک ہے انہوں نے لوکل ای کامرش یا لوکل ڈراؤپ شپنگ کے لیے یہ ویب سائٹ بنوائی تھی تو مجھے انہوں نے بولا کہ فیس بوک اینڈ انسٹاگرام شاپ بھی اپروو کروا دیں پہلے ان کی ویب سائٹ آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد جو ہے ہم فیس بوک اینڈ انسٹاگرام کو ڈسکس کرتے ہیں انہوں نے مجھے ایک ایک ایگزیمپل ویب سائٹ سینڈ کی تھی اور کہا تھا کہ مجھے جو ویب سائٹ بنا کے دینی ہے آپ نے ایکزیکٹلی سیمیلر بنا کے دینی ہے جو میں آپ کو سینڈ کروں گا تو پھر میں نے اسی طریقے سے ان کو ویب سائٹ بنا کے دی ہے جیسے انہوں نے مجھے بولا تھا تو سیم کچھ ایسی وہ ویب سائٹ بنی ہوئی تھی ڈان تھیم پہ تو میں نے بھی یہ ڈان تھیم پہ جو ہے ان کو اسی طرح کی ویب سائٹ ڈیزائن کر کے دی ہے انہوں نے بولا جی ریویوز چاہیے مجھے تو یہاں پہ ریویوز بھی ان کو لگا کے دی ہیں تو آلموس سیمیلر ویب سائٹ ہے جو انہوں نے مجھے دی تھی تو یہ لوکل ڈراؤپ شپنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیٹڈ ان کی پروڈکٹ ہم نے ایڈ کی ہیں کچھ پروڈکٹ انہوں نے دراز سے بولا تھا ایڈ کرنے کو اور کچھ پروڈکٹ ہم نے ان کی مرکز سے ایڈ کی ہیں تو یہاں پہ ڈال دی ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ان کا ایڈ وغیرہ رن کر کے مطلب انہیں دے دیں گے انہوں نے بولا کہ ایک ادھا ایڈ آپ چلا دیں تو اس کے بعد میں خود رن کرتا رہوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے تو واپس ہا جاتے ہیں یہاں پہ فیس بک اینسٹا گرام پہ جن لوگوں نے لاسٹ ویڈیو نہیں دیکھی وہ دیکھ لیں کس طرح سے چینل ایڈ کرنا ہے اور کس طرح آپ نے لنک کرنا ہے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو یہاں میں کلک کرتا ہوں جن لوگوں نے لنک کرنا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ فیس بک اکاؤنٹ اپنا لاغن رکھنا ہے پھر انسٹال کر کے فیس بک اینڈ انسٹا گرام چینل تو آپ نے اس کو لنک کرنا ہے اپس میں سٹارٹ سیٹ اپ یہاں پہ بٹن آ جاتا ہے تو اس پہ کلک کر کے آپ لوگ لنک کریں گے اگر نہیں پتا تو میری لاسٹ ویڈیو دیکھ کے ہیں اس میں بتایا ہوا ہے میں نے اچھا جی ویسے تو شاپ اپروو ہو گئی ہے ایک اچھی بات ہے لیکن ایک بری بات بھی ہے کہ یہ شاپ جو ہیں وہ ختم کر رہے ہیں ٹین اگست 2023 سے مطلب دس اگست دوزہ تئیس سے جتنے بھی فیس بک شاپ ہیں وہ ختم کر دیں گے پاکستان سے ٹھیک ہے پاکستان سے آپ لوگ شاپ اپروو نہیں کروا تک ہوگے اور جو میں نے بتایا تھا کہ انسٹاگرام گیرر آ رہا ہے وہ بھی اسی وجہ سے آ رہا تھا کہ ہم لوگ پاکستان سے کر رہے تھے کیونکہ جو ہے نا آپ اگر ورڈ وائٹ سیل کر رہے ہیں تو پھر آپ کو انسٹاگرام گیرر نہیں آئے گا اگر آپ جس پاکستان میں سیل کر رہے ہیں تو آپ کو انسٹاگرام کا بھی ایرر آئے گا انسٹاگرام والے بھی جو ہیں وہ صرف پاکستان میں سیل کرنے کو مطلب علاؤ نہیں کرتے ویسے الاؤ کرتے ہیں صرف فیس بک اینڈ انسٹاگرام شاپ کے ثروع الاؤ نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ انسٹاگرام پہ ویسے ایڈز رن کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آپ فیس بک اینڈ انسٹاگرام شاپ کریٹ کر کے اس کے ثروع ایڈز رن کریں گے تو وہ جسٹ پاکستان میں نہیں ہوں گے جب تک آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں شاپ نہیں ہو گیا ایمین کہ آپ انٹرنیشنل سیل نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو اب بھی ویسے ہی جو ہے نا دس اگست دوزہ تیس سے یہ بلکل ختم کر رہے ہیں شاپ اپروو ہی نہیں ہوں گی پاکستان سے اور نائی آپشن آئے گا یہ والا ٹھیک ہے تو جب میں نے یہ نوٹیفکیشن دیکھا ہے تو میں تھوڑا پریشان ہو گئے کیونکہ اس کے وجہ سے کافی اچھی زیادہ سیل آ جاتی تھی ٹھیک ہے شاپ کریٹ کر کے اےڈ چلانے سے ایک اچھا ایپکٹ پر تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہماری شاپ ایکٹو ہو چکی ہے اور یہاں پہ توانٹیف پروڈکٹ ہیں جو آپ کو اپروو ہو چکی ہے اگر میں میں کلک کرتا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کی یہ کیٹلاگ ہے پروڈکٹ کی تو اس کی یہ آئی ڈی آ یہ آپ کی مطلب اس میں 20 پروڈکٹ جو ہیں وہ ان ہی پروو ہو چکی ہیں اگر یہاں پہ کلک کر کے ہم کسٹمائز پہ کلک کریں پھر بھی ہمیں یہ لے کے فیس بک پہ آ جائیں گے اگر یہاں پہ شابی فائی پروڈکٹ کیٹلاغ پہ کلک کریں پھر بھی لے کے ہمیں فیس بک پہ آ جائیں گے تو یہاں پہ ہم اپنی جو شاپ ہے اس کو مطلب منج کر سکتے ہیں کسٹمائز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کیٹلاغ اپن کیا تو یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں آپ کی کیٹلاغ کچھ اس طرح سے لے آٹ آئے گا آپ کے پاس جب آپ پروڈکٹ لسٹ کریں گے تو آلیڈی میں نے ایک کیٹلاغ کی ہوئی تھی تو جس میں یہ پروڈکٹ نظر آ رہی ہے جب ہماری شاپ 100% ریڈی ہو جائے گی تو یہاں پہ لوگ کلک کر کے بیو پروڈکٹ پہ ہماری پروڈکٹ دیکھ سکتے ہیں اور بائے کر سکتے ہیں اور ہم پوری کیٹلاغ کا بھی ایڈ رن کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیٹلاغ کا ایڈ آر ہوتا ہے لوگ مطلب ایسے آگے سکرول کر کے سوائپ کر کے پروڈکٹ جو ہے نیکس دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آ جاتے ہیں تو یہاں پہ وہ ساری پروڈکٹ ہیں جو ہماری اپروو ہوئی ہیں تو یہاں پہ میں نے کچھ سیٹ بھی بنایا ہے ان کے ٹھیک ہے الگ الگ ان کو سیٹ میں تقسیم کیا ہے ڈیوٹی پروڈکٹ کو لگ کیا ہے ہونڈ کور کو لگ کچن اسیسریز کو الگ کر کے ان کے سیٹ بنا دی ہیں تاکہ آگے چل کے پریشانی نہ ہو اس کے بعد نیچے یہاں پہ کچھ اور چیزیں آ رہی ہیں جیسے ایشیوز ہے کہ کسی پروڈکٹ میں اگر ایشیو آ رہا ہے ایررز آ رہا ہے یا وارننگ آ رہی ہے تو وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ جائیں گی کون کون سی پروڈکٹ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر نیچے میں شاپس پہ آ جاتا ہوں اچھا یہ شاپ پہ کلک کیا تو یہاں پہ ہماری شاپ آ گئے اس میں کوئی ایشیو نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے ایڈٹ شاپ ہم کر سکتے ہیں تو یہ نیکس اسی پیج پہ ہمیں لے جائے گا جہاں پہ ہم اپنی کلیکشن یا کٹلاگ جو ہے وہ اپنی شاپ پہ پوسٹ کر سکتے ہیں اچھا یہ سیم اسی جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں پہ ہماری وہ کٹگریز شو ہو رہی تھی شاپ پہ ٹھیک ہے جو شاپ کریٹ ہوتی ہے ہم سیم ایزے ویب سائٹ کی طرح ہوتی ہے یہاں پہ اوپر ایک منیو کٹگریز ٹائپ آ جاتا ہے جیسے یہاں پہ شو ہو رہا ہے شاپ آل پروڈکٹ نیچے جو میں نے سیٹ بنایا تھا بیوٹی پروڈکٹ کا وہ ایڈ کیا تھا اور یہاں سے آپ جو ہے مزید جو ہے کٹگریز ایڈ کر سکتے ہیں جو ہم نے کریٹ کی ہوئی تھی ٹھیک ہے اس طرح سے کر کے آپ ایک ایک کر کے جو ہے وہ کٹگریز ایڈ کر لیں تو یہاں پہ وہ بھی ایڈ ہو جائے گی آپ کی شاپ پہ ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی ایک کلیکشن شو رہی ہے ہم یہاں پہ اور کلیکشن شو کروانا چاہتے ہیں یہاں پہ ایڈ کلیکشن کلک کر کے تو ہم مزید کلیکشن جو ہے وہ بھی شو کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کلیکشن میں جو پروڈکٹ ہیں وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہیں فہم کیا تو یہ اوپر آ جائے گی وہ نیچے آ جائے گی ٹھیک ہے تو اسی طرح مزید آپ کلیکشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں سے پبلش اپ ڈیٹ کر دیں گے تو یہ سیو ہو جائیں گی تو اس کے تھوڑ جو اب جب آپ ایڈ چلاتے ہو تو آپ کی پوری کلیکشن کے ایڈ چل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ساری پروڈکٹ جو ہیں فرنٹ پہ آپ کو فیس بک پہ نظر آتی ہیں لوگوں کو تو وہ ایزی لی جو متعلقہ پروڈکٹ ہو اسے بائے کر سکتے ہیں اور شاپ کے ایک فائدہ ہوتا ہے اگر آپ چیک آؤٹ میتھڈ فیس بک رکھتے ہیں تو لوگ جو ہیں فیس بک کے اوپر ہی بائے کر سکتے ہیں وہ انہیں آپ کی ویب سائٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے ایزی لی وہ فیس بک پہ پی کر کے وہیں پہ آپ کی پورڈکٹ جو ہے وہ بائے کر لیں گے وہاں سے وہ آپ کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے بائے کرنا ضروری نہیں ہوگا لیکن موسی لوگ جو یہ میتھڈ اپلائی نہیں کرتے وہ اپنی ویب سائٹ پہ بندے کو لانا ضروری سہ میٹھتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب زیادہ کسٹمر آپ کی ویب سائٹ پہ آتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کی ویب سائٹ رینک کر جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس پہ پھر آپ کو کچھ حرصے بعد ایڈ چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ایڈ کے بینہ ہی اتنے آپ کے وزٹر آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جتنے ایڈ کے تھو آتے تھے یہاں سے پبلش اپ ڈیٹ کر دیں گے پھر یہ سیو ہو جائے گا اچھے جو ہم نے اپ ڈیٹ کی ہیں وہ ان ریویو چلی گئی ہیں ٹھیک ہے فیس بک والے دیکھیں گے تو پھر وہ اس کو اپروو کر دیں گے تو اس کے بعد یہاں پہ لکھا جائے گا نو ایشو ٹھیک ہے ابھی ان ریویو آ رہے ہیں اسی طرح یہاں سے باقی اس کے ٹول ہیں ٹھیک ہے آپ نے ایڈز مینجر دیکھنا ہے یا ایڈز اکاؤنٹ دیکھنا ہے تو سارے یہاں پہ ٹول آپ کو مل جاتے ہیں جب آپ کی شاپ ریڈی ہو جائے تو آپ ایڈز مینجر میں جا کے اپنے ایڈز رن کر سکتے ہیں انہوں نے کچھ آل ایڈی جو ہے ایڈز اپنے رن کیے ہوئے تھے تو وہ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں باقی اگر آپ نے نیو کمپین بنانی ہے تو یہاں سے کریٹ کر کے اس پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا کہ کس طرح آپ جو ہے وہ ایڈز رن کر سکتے ہو یہاں سے ان کا بزنس اکاؤنٹ آ جاتا ہے بزنس اکاؤنٹ میں آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں جس میں آپ نے ڈومین وغیرہ ویریفائی کروانی ہوتی ہے تو ڈومین ویریفائی پہ بھی میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا کیونکہ اس کا تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو الگ سے آپ کو ڈومین ویریفائی کرنا سکھاؤں گا کس طرح آپ ڈومین ویریفائی کر سکتے ہیں فیس بک کے ساتھ یہاں برینڈ اینڈ سیفٹی میں ڈومین کا اپشن ہوتا ہے اور یہاں پہ ہماری ڈومین آ جاتی ہے یہ ڈومین ہے اور ویریفائی اس کا سٹیٹس لکھا آ رہا ہے یہاں سے ایڈ آپ کر سکتے ہو ڈومین وغیرہ تو اس میں یہ آپ کو ایک کوڈ دیتے ہیں وہ ہم نے ڈی ایسن میں جا کے پیسٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے طرح ہماری ڈومین اپروو ہوتی ہے انشاءاللہ اس پہ بھی ایک ویڈیو الگ سے میں رکھ دوں گا تاکہ آپ کو ڈومین ویریفائی کرنا بھی سکھا دوں یہاں سے پھر باقی چیزیں آ جاتی ہیں اپن ان کی پیجز وغیرہ ایڈ اکاؤنٹ وغیرہ جو جو لنک ہیں وہ ساری چیزیں آپ یہاں سے بزنس سیٹنگ میں دیکھ سکتے ہیں تو پہلے آپ کا بزنس منجر بنتا ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ کا کامرس اکاؤنٹ وغیرہ بنتا ہے واپس اگر کامرس اکاؤنٹ پہ آتے ہیں تو ہم اسی پیج پہ آ جائیں گے اللہ حافظ اور نیکس ویڈیو میں جب ہم آئیں گے تو اس میں ایڈ اگرہ رن کرنا دیکھیں گے ہم لوگ